السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال چالے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی میں ممن دیمتہ تسی میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو ارتھ ورک چینل جس میرے بھائی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کرتے ہیں ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی پھر تو بھائیو آج ہم یہ بیس سب بیس فینل کی صفائی لگا رہے ہیں لیول کرنے کے بعد جو صفائی لگتی ہے تو اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا بلیڈ لگ رہا ہے جی پہلے بلیڈ میں ہم نے اینگل کتنا رکھا ہے اور جیک جو سینٹر والے جیک ہیں دونوں آپ ڈاؤن والے وہ بلکل سیدھے ہیں سینٹر والا بلکل سیدھا ہے تو صفائی میں آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو کٹ فیل ہے وہ بلکل اس سے صحیح ہوگی تھوڑا بہت جو فرق رہا جاتا ہے ریچ میں وہ بھی نکل جائے گا اور یہ تقریباً پچیس فٹ غالب نہیں اٹھائیس فٹ چوڑا روڈ ہے تو ون سیٹ سلوپ ہے اس کی اور گلائی میں ہے یعنی کہ گلائی میں ہے تو آپ نے صفائی لگاتے ہوئے اینگل آپ نے زیادہ نہیں دینا اینگل بلکل تھوڑا سیدھا کر کے رکھنا ہے جس طرح یہ بلیڈ پہلا بلیڈ تو بلکل ہی تھوڑا سیدھا کر کے رکھنا ہے بلکل معمول ہی انگل دینا ہے آپ نے کہ تھوڑی تھوڑی بنی نکلے آپ کا مٹیریل نکلے اور دوسرے گیر میں میں تو دوسرے گیر میں صفائی لگاتا ہوں بیس ہو گیا یا سب بیس ہو گیا اس کی تو کوشش کرنی آپ بھی دوسرے گیر میں صفائی لگائیں کیونکہ اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ دوسرے گیر میں صفائی لگاؤ گے تو آہستہ صفائی لگے گی ایک تو آپ کی ریچ بلکل خوبصورت آئے گی اور دوسرے نمبر پہ آپ جو آگے مٹیریل آئے گا وہ اس کے ساتھ خاکا بھی لگا ہوگا کیونکہ جب آپ سپیڈ کے ساتھ صفائی لگاتے ہیں تو اس بلکل روڑے وہ چھانٹی کر کے آگے نکال دیتا ہے یہ دیکھیں انگل دوسرے بلیڈ میں بھی انگل آپ دیکھ لیں کتنا ہے اور صفائی میں آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کنارہ ہے اس کے مخالف جو ڈون کنارہ ہے ادھر سے صفائی شروع کرنی ہے کیونکہ یہ گلائی میں روڑ ہے گلائی میں جب بھی آپ صفائی لگائیں نیچے سے اوپر کی طرف لگائیں اور صفائی میں سینٹر والا جیک بھی سیدھا رکھنا ہے یعنی کہ جو آپ ڈونوں جو آگے بلیڈ کو لیفٹ رائٹ نکالتا ہے اس جیک کو بالکل سیدھا رکھنا ہے آپ نے اب ڈون والے یہ جیک یعنی کہ سیدھے نہیں ہوں بالکل وہ بار اینگل نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے زیادہ کٹنگ کرنی ہے پھر آپ اس طرف نکال لیں تھوڑا جس طرف آپ کا کونہ پیچھے ہوگا اس طرف تھوڑا نکال لیں جیک کو تاکہ کٹائی کرنے میں آسان نہیں ہوتی جب آپ نے فینل بیٹ بنانا ہے یا صفائی کرنی ہے تو اس کو بالکل برابر رکھنا ہے آپ نے تو یہ کہیں انڈیا والے اس کو فنشنگ بھی بولتے ہیں کہ فنشنگ لگا رہے ہیں ہم تو پاکستانی صفائی لگا رہے ہیں ہم تو یہ بولتے ہیں کہ اس کو ہم صفائی کر رہے ہیں جی فینل صفائی لگ رہی ہے اور پیچھے پیچھے کھمپیکٹر بھی چل رہے ہے رولر چل رہے ہیں تو رولر بولتے ہیں کچھ کمپیکٹر بولتے ہیں کمپیکٹر چل رہا ہے یہ آپ بلیڈ دیکھیں اور انگل دیکھ لیں بالکل انگل سیدھا یہ اتنی زیادہ انگل دے کے صفائی نہیں لگاتے ہیں جتنا آپ سیدھا رکھ کے بلیڈ صفائی لگاؤں گے آپ کی سینٹر بھی بالکل برابر آئے گا کیونکہ جتنا آپ انگل زیادہ دیکھتے ہیں اس سے پھر وہ ریچ مزیدار نہیں بنتی صفائی نہیں لگتی تو کوشش کیا کریں نکل کیا کریں آپ بھی جتنے بھی میرے پیارے دوست سیکھ رہے ہیں ان کے لئے موقع ہے ویڈیو دیکھیں کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نمبر میں اپنا ویڈیو میں لگا دوں گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ